اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچو میں آپ کا استاد عبد رشید ڈار گورنمنٹ میڈل سکوت ترک پورا سے ہوں میں نے آج چوتھی جماعت کے لیے جو سبق چنا ہے کتاب باہرستان اردو سے جس کا انوان ہے اکل مند مچھے رہ پیارے بچو یہ پڑھنے سے پہلے ہم اس سبق کے اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے معنی پر نظر دوڑائیں گے جہاں پناہ جہاں پناہ کا معنی پیارے بچو جس کی پناہ میں دنیا ہو یعنی بادشاہ مادولت مادولت وہ قلمہ جو بادشاہ اپنے متعلق استعمال کرتی ہیں داروگا داروگا معنی محفظ یا ملازموں کا سردار اس طرح جان کی امان کے معنی ہیں جان بخشی یا محفظ انداتا کا معنی روٹی دینے والا مالک پہرے بچو یہ تھے کچھ الفاظ جو اس کے اوپر تھے اب ہم شروع کریں گے اکل مند مچھے رہا پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس میں کس کس نے کردار ادا کیا کردار ان کے نام ہوتے ہیں جو اس یہ ایک قسم کا ڈراما ہے اکل مند مچھے رہا جنہوں نے اس میں کام کیا ہے ان کے کردار بادشاہ سلامت وزیر داروگا مچھے رہ دربان سپاہی اور جلا بادشاہ بادشاہ سلامت وزیر سے کہتا ہے دعوت کا سارا انتظام ٹھیک ہے بادشاہ سلامت وزیر سے کہتا ہے کیا دعوت کا سارا انتظام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بادشاہ چوانا وزیر اسٹائٹ ہو بیچو کیا دعوت انتظام گوا پور وزیر جہاں پناہ وزیر جواب پر جواب دیوا تقریباً سب ٹھیک ہے بس دعوت کے لئے مچھلیاں نہیں مل سکی وزیر بادشاہ کو کہتا ہے کہ عالم پناہ جہاں پناہ سب ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کی قیمی ہے وہ مچھلیاں ہیں جو نہیں مل رہی ہیں دو دن سے سمندر میں سکت توپان آیا ہوا ہے وزیر بادشاہ سے کہتا ہے پچھلے دو دن سے لگاتا اور سمندر میں زبردخت توپان چل رہا ہے ایک بھی مچھلی نہیں پھڑی جا سکی جس کی وجہ سے ہمیں ایک بھی مچھلی نہیں ملی تاٹھو بچھو یہ چھو وزیر وانا بادشاہ اسکور تمام مگر داو تو سمچ ایک چیز کی نہیں تمہیں گاڑ پچھو دو 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 پیٹ رود چھو سمندر سمچ واو توپان یمکنی گاڑ ہچ لگت کی بادشاہ سلامت واپس کے افسوس کے لائے میں بادشاہ سلامت کی بڑھ وشت رویت منا یعنی شہی دعوت اور بغیر مچھلی کے بادشاہ سن دعوت شوریہ بغیر گاڑ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا ہوا نا ذرا سنچیں تو سون تو جس دعوت میں مچھلی نہیں ہو وہ بھی کوئی دعوت ہوئی بادشاہ نے وزیر سے کہا اے وزیر کیا وہ بھی کوئی دعوت ہے جس میں مچھلی نہ ہو دانا وزیر کچھ کیجئے بادشاہ اپنے اس دانا وزیر کو کہتے ہیں جو اکلمند وزیر تھا مچھلی ضرور ہونی چاہیے گاڑہ سے کہا تھا ضروری آش وزیر وزیر واپس جواب دیتا ہے عالم پنہ میں نے چاروں طرف سپائیوں کو بیجا وزیر بادشاہ کو کہتا ہے کہ عالم پنہ میں نے چاروں طرف اپنے سپائیوں کو روانہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مچھلیاں لیاو اور اعلان بھی کرا دیا اور ساتھ ہی میں نے اعلان بھی کروایا کہ جو بھی شاہی دعوت کے لئے امدہ اور تازہ مچھلی لائے گا یہ بھی اعلان کرائے کہ جو بھی شاہی دعوت کے لئے تازہ اور امدہ مچھلی لائے گا محمہ کا انعام پائے گا جو بھی وہ انعام مانگے گا اس کو ملے گا مگر اب تک وہی نہیں آیا یہاں وزیر عالم پنہ نے چاروں طرف وزیر چک ٹائٹو بجھے بادشاہ تھونا محصول سو نوائیہ طرف پنہ سپر تو سوید کرنوں اعلان تھی اس نے گاڑ آئین یہ کیا سب موہ مانگا گو جاتنے کانسین نایس یہ تھی انعام سمجھے تھی ملتا سا مگر وہ ان حضان واپس کان پیارے بچو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا انوان ہے اکلمان مچھے رہا انشاءاللہ یہ بڑے مزدار کی کہانی ہے کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے خدا حافظ کس من